اسلام علیکم جی میرے نام امتیاز ہے آج میں اپنے علاقے کے اور تقریباً تمام یونیورسٹی سفارغل تحصیل اپنے علاقے کے اپنے ڈسٹریک کے اپنے ڈوین کی انجینئر سے مخاطب ہوں یقیناً آج میری ویڈیو دیکھ کر شاید انہیں غصہ ہو لیکن جہاں میں اپنی ویڈیو میں ان سے چند سوال پوچھوں گا وہیں میں انہیں چند رائے بھی دوں گا اور وہیں میں انہیں آج کہوں گا کہ ابھی بھی ٹائم ہے آپ میرے ان سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں تو چلتے ہیں ہماری ویڈیو کی طرح ہمارے انجینئر جو محنت سے تعلیم حاصل کر کے سٹارڈ کر کے انٹی ایس دے کے انٹرٹس دے کے یونیورسٹیز میں جاتے ہیں مہنگی مہنگی یونیورسٹیز میں سب سے پہلے نیٹ پر براؤزنگ کرتے ہیں والدین کا پیسہ خرچ ہوتا ہے وہاں جا کے وہ یونیورسٹیز میں ایڈمیشن ہوتا ہے یونیورسٹی میڈمیشن کے بعد ان کی ہاؤسٹل کی بھاگ دور اور باقی اخراجات سب کچھ ملا کہ جب وہ یونیورسٹی کے اندر داخل ہوتا ہے تو ان کا پہلا ایم ہوتا ہے کہ ہم نے یہاں پہ تعلیم بھی حاصل کرنی ہے ایکسپیرینس حاصل کرنا ہے اور ملک کو قوم کی خدمت بھی کرنی ہے کیونکہ دیکھیں پاکستانی طلبہ نے بہت بڑے بڑے کام کی ہیں پاکستان میں انجینئرنگ کا آغاز پاکستان بننے کے ساتھ ہوا اور دنیا نے دیکھا کہ ہمارے انجینئرز نے کتنا بہترین کام کیا وہیں جہاں پہ اتنا بہترین کام ہوا وہیں پہ چند سوالات بھی ہیں تو میری آپ سے گزارش اگر آپ نے ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارا چینل سبکرائب کریں اور بڑے تھنڈے ہو کے یہ ویڈیو دیکھیں اور بیل کا بٹن لازمی دبائیں چینل سبکرائب جب آپ کریں گے لال نشان کے ساتھ ہی بیل کا بٹن ہوں گتا تو آپ جب یونیورسٹیز میں پہلے پہلے دن جاتے ہیں تو آپ چیزوں کو سوچتے ہیں تخیلات ہوتا ہے کیا کچھ ہوتا ہے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے یونیورسٹیز آپ سے فیس لیتی ہے پہلا سمیسٹر گزر جاتا ہے دوسرا گزر جاتا ہے تیسرا چوتھا لے دے کے آپ کی ڈگری آ جاتی ہے آپ ڈگری لے کر آ جاتی ہے لیکن رکھیں جب آپ کے بس ڈگری آ جاتی ہے تو سوچیں اس ڈگری کے ساتھ کیا ہوا آپ نے کیا کیا آپ نے زندگی کے وہ چار سال جہاں پہ جا کے لوگ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں ان چار سالوں میں لوگ قابل ہو جاتے ہیں کہ سپیس شپ بنا دیتے ہیں ان چار سالوں میں اتنے لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں کہ چائنہ کو دیکھ لیں اتنے بڑے انفرسٹرکچر انہیں نے بنا دی ہے ان چار سالوں میں وہ جہاز سے لے کے کیا کچھ کر جاتے ہیں تھوڑا سا آپ ماضی میں جائیں آج سکھ کے دیکھیں ہمیں آزاد ہوئے ستر سے ستر کے قریب لگ بھگ سال ہوئے ہیں لیکن ایمیجن کریں ہم سے پیچھے جائیں جہاز کی اجاد کیسے ہوئے جو پانی میں چلنے والے جہاز کی کیسے ہوئے دوربین کی کیسے ہوئے بلپ کی کیسے ہوئے ایمیجن کریں موبائل فون کیسے اجاد ہوا اگر وہاں کے لوگ بھی دیکھتے رہے تو کیا ہوتے اب میں آتا ہوں اپنے علاقے کے نوجوانوں کے لیے میرے بھائیوں آپ سوال پوچھیں گے امتیاز غلط بات کر رہا ہے یہاں پہ ہم نے ڈگری حاصل کی میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی آپ نے دو بندوں کا حق مارا ہے پہلا آپ نے ان کا مارا ہے جب آپ نے جا کے انٹری ٹیس دی اور آپ نے کہا میں نے انجینئر بننا ہے آپ نے ایک بہترین نوجوان جو آپ کی جگہ بن سکتا تھا اس کی جگہ آپ نے وہ سیٹ لے لی اس کی جگہ چار سال آپ نے تعلیم حاصل کی چاہے گورنمنٹ انسٹیوشن تھا چاہے پرائیوٹ انسٹیوشن تھا کیونکہ گورنمنٹ انسٹیوشن میں اتنی سی سیٹس ہوتی ہیں اور بہت تھوڑے ادارے ہیں اس کے بعد جب آپ انجینئر بن کر آئے تو جو آرٹس کے سٹوڈنٹ کی جاب تھی وہ بھی آپ نے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈی جی گھانڈوین کے اندر جو ایجوکیٹر کی سیٹیں آئی ہیں ایک ہزار سے زائد امیجن کریں وہاں پہ انجینئرز جو ایسے انجینئرز ہیں جنہوں نے چار چار سال ملک کی بہترین یونیورسٹیز میں گزار رہے ہیں ان کی اپلیکیشنز آئی ہوئی تھی پولیس میں آئی ہوئی تھی ایف آئیے میں آئی ہوئی تھی دیگر اداروں میں آئی ہوئی تھی ایسے ادارے جہاں پہ سیویلین جابز آئی ہیں وہاں پہ ہمارے بہترین انجینئرز جنہوں نے تعلیم حاصل کی جنہوں نے پیسہ خارج کیا جنہوں نے ملک کو جدت پہ لے کے جانا تھا میرے مظفر گڑ کے میرے سنامہ کے میرے علاقے کے انجینئرز بھائی ہو آپ ایمیجن کریں کیا آپ کا دل نہیں کرتا انویشن میں آپ کے لئے تو اتنا فیدہ ہے کہ دنیا کے ہمارے ہم سایہ ملکوں نے انجینئرز کے اوپر موویز بنا دی ہیں انہوں نے آپ کو بتایا ہے کہ کیسے آپ ڈرون اڑا سکتے ہیں کیسے آپ انویشن کر سکتے ہیں کیسے کیا چیزیں کرتے ہیں کبھی آپ نے سوچا میرے شہر کے دو بڑے مسئلہ ہیں ایک جو میں اپنے سمجھتا ہوں جو روز مرا کے ہمیں نظر آتے ہیں سب سے پہلا مسئلہ ہمارا ہے سی وریج کا سی وریج وارٹر کا جو ہمارا دوسرا مسئلہ ہے شہر میں ہمارا کریں کہ سی وریج کا وارٹر ہوتا ہوا تمام جگہوں سے ایک جگہ پہ اکٹھا ہو زمین کے نیچے نہ جائے زمین کو خراب نہ کریں دوسرا یہ تو ہو گئے ہمارے سی ویل انجینئر کیا ہمارے میکینیکل انجینئر نے کبھی سوچا ہم ایک ایسی ڈرائنگ بنائیں یار آپ چلیں مشینری نہ بنائیں گورنمنٹ آپ کی نہیں سنتی آپ اب تو بھائی سوشل میڈیا ہے آپ کے پاس کوپی پینسل اور اپنا دماغ یوز کرنا میں کتنی دیر لگتی ہے کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ہم کوئی ایسا نظام بنائیں جس میں وہ پانی کیونکہ سیویل والے نے اپنا کام کر دیا کیا آپ نے کبھی سوچا کہ جو وہ پانی آئے گا اس کو ایسی کوئی مشین بنائیں کوئی ایسا میکینیکل ورک کریں ایسی ڈرائنگ بنائیں کہ اس پانی کو وہ مشین زمین سے نکالے گی کبھی آپ نے سوچا کبھی بنایا کوئی انسٹرومنٹ کوئی کچھ چیز یار اب تو بھرا پڑا انٹرنیٹ ان چیزوں سے آپ وہاں سے دیکھ کے تھوڑا سا اپنا ذہن استعمال کر کے ایک آئیڈیا دے سکتے تھے ہمارے الیکٹریکل کے نوجوانوں نے کہہ سوچا کہ ہم ایسا ماحول دوست نظام بنائیں جو اس سیوریت سسٹم کو یا اس سارے نظام کو جہاں پہ پانی نے اکٹھا ہونا تھا وہاں سے زمین کا جو پانی تھا جہاں پہ جو دیکھیں ہمارے میکینیکل والوں نے تو بتا دیا نا کہ آپ ایسے انہوں نے اپنے ڈرائنگ بنا دی الیکٹریکل کے دوستوں نے بتایا کہ کیسے ہم ماحول دوست بجلی ریز دے سکتے ہیں نہیں بتایا آج تک نہیں بتایا اس ویڈیو کے دیکھنے تک نہیں بنایا ہاں وہ فیس بک کے اوپر کیبورڈ واریئرز ہیں وہ کہہ دیتے ہیں پانی ہے یہ مسئلہ ہے پھلاں اب آتے ہیں کوڑا کرکٹ سارا جو ویسٹ ایج کبھی ہمارے سیویل کے جو نوجوان ہیں انہوں نے کبھی سوچا ہم کوئی ایسی ڈرائنگ بنایا کہ ایک ڈمپنگ یارڈ بن جائے جہاں پہ یہ گیرے سارا کوڑا کرکٹ اس کی سارا سیویل دورت بتایا نہیں کیا کبھی میکینیکل کے دوستوں نے بتایا کہ ہم ایسی کوئی ڈرائنگ بنائیں جس سے اس کوڑا کرکٹ سے نہ صرف اس کو محفوظ ٹھکانے لگایا جا سکے دنیا فرٹیلائزر بنا رہی ہے اس سے الیکٹرسٹی بنا رہی ہے اور اسی کوڑے کو ریسائیکل بھی کر رہی ہے ایمیجن کریں کتنی ملازمتیں پیدا ہو سکتی ہیں کبھی آپ نے کوئی موڈل بنایا آپ کہیں گے یہ ہو گیا کبھی الیکٹریکل کے دوستوں نے بتایا کہ کیسے اس سے پاور پہلے مرلے پہ دیں پھر اس سے پاور لیں کبھی نہیں کیا کیوں نہیں کیا کیوں ہم تنقید پہ تنقید کرنے چاہتے ہیں اچھا ان کو چھوڑ دیں آپ نے یہ دو کام نہیں کیا حالیہ دلوں کی اندر آپ نے دیکھا کہ ہمارے شہر میں اور ہماری ڈسٹرک میں بترین پیٹرول کا کرائیسز ہیا دنیا کی مثالیں آپ دیتے ہیں کہ جو پیٹرول پہ بائک چل رہی ہیں گاڑیاں چل رہی ہیں پیٹری فیلام ملک نے اتنے سیکنڈ میں چارج ہونے بائٹری بنا دی فیلام ملک نے اتنے یار آپ کوئی دس گھنٹے میں چارج ہونے بائٹری بنائی آپ نے بائک کی آپ نے کبھی سوچا کہ پیٹرول کرائیسز آگے جا زندگی میں بن سکتا ہے ہم اپنے علاقے کو ایسی بائک ہی دے دیں جو بہتر ہو ماحول دوست بجلی پہ چلے اس کا کیا ہو نا تھا میکینیکل کے دوستوں نے اسے ٹرائنگ کرنا تھا الیکٹرکل کے دوستوں نے اور باکی میں تین شعبوں کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو صرف سمجھا رہا ہوں تھوڑا سا میں آپ کوئی یہاں پہ گلہ نہیں کر رہا آپ سے برائی ریاضم یہ ہو گیا اسمان بزدہ ری تھی گیا ہمارے سریکی میں اس لیے آپ کو سریکی میں نریشن کر رہا ہوں کہ میں خود فکر یہ کہے ہیں ہمارے لوگوں نے کہے ہیں لیکن کیا ہم کی بورڈ واریر ضرور ہیں موبائل فون سمارٹ فون پہ بیٹھ کے باتیں ضرور کر دیں باقی کچھ نہیں کیوں نہیں کی ہمیں انجینرنگ اس لیے بھیجے دیا تھا کہ ہم جا سکول کے اندر ہم انجینرنگ بھی کریں اس کے بعد ہم لابی کریں جا کے وکیل بن جائے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بری چیز ہے لازم ہے آپ کریں اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن کم آپ کو اس ملک نے جو تعلیم دی آپ کے والدین نے خراجات کی اس ملک نے اپنے جو کوٹہ سے تھا اس جاب کا دوسرا حالیہ دنوں میں میں نے اپنے منتخب ایم پی اے صاحب کے ساتھ گزشتہ الیکشن سے پہلے انٹرویو تھا اس میں جاب کوٹے کی بات ہوئی میں اینی شاہد دوں اس بات کا کہ عوامی نومندوں کو چھوڑیں میرے اپنے فیملی میمبر جنہیں آپ بھی جانتے ہیں وہ وائس چیئرمن تھے کم از کم 20 سی وی تو میں نے دیکھیں تھی انجینئرز کی جو وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمیں کسی شٹ ڈاؤن میں لگوا دیں ہمیں یار کہیں جاب لگوا دیں ہمیں کلرک لگوا دیں یار اگر اپنے کلرک ہی لگنا تھا تو کیوں ضائع کیا اپنے ٹائم اور اس 20 میں سے 14 میں سے لوگوں کو جانتا ہوں جو گورنمن یونیورسٹی سے پڑھیں امیجن کریں کہ کیا اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہم کس طرف جا رہے ہم بھائیوں کی غلطی نہیں رٹ رٹ نظام آپ مجھے بتائیں پاک پاتا ہے آپ کو پرائیمری کا میڈل کا اور ہمارے انجنرین کا کرکولم کب چینج ہوا ہے ہم ابھی تک سٹارٹ میں ہمارا بچہ جاتا ہے باجہ آیا پانی آیا یہ وہ ہم نے خلاف میں کتم خلاف نہیں بنا رہا میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ ملیں ہمارے ساتھ آئیں میں آپ کو آج ایک پائلٹ پروجیکٹ دے رہا ہوں میں اپنے سوالات جہاں پہ میں نے کی ہیں وہ ہی پہ پہ پروجیکٹ دے رہا آپ ایک کام کریں ہمارے خیصلہ خود کریں کیا میری بات جو میں نے کیا غلط ہیں کیا وہ صحیح ہیں آپ ایک کام کریں ہمارے شہر میں دو جبوں پانی جنگ ہوتا ہے ایک ہمارا مشرقی جانے ہمارے کبرستان کے ساتھ دوسرا ہمارا مغرب کی طرح ریل ویل کے ساتھ آپ کو ایک پائلٹ پروجیکٹ دیا ہے جو میرے سیویل کے دوست ہیں وہ ہمیں ڈرائنگ دیں ان دونوں کی کیسے ہم اس پانی کو محفوظ کریں کیسے وہ زمین کے اندر جا کے زمین کے جو ہمارا میٹھا پانی اسے خراب میکنیکل کے دوست ہمیں یہ بتائیں کہ کیسے اس کی ایسی ڈرائنگ بنائیں جس سے پانی سیٹ ہو جائے وہ باہر جائے اور الیکٹریکل کے دوست یہ بتائیں کہ کیسے ہم اسے ماحول دوست بھیجھ دے سکتے باقی جو میرے انجینئرز ہیں وہ اس پانی کو کیا بنا سکتے ہیں کہ وہ سیم نالے میں جائے تو وہ وائل لائف کے لئے خراب نہ ہو جب وہ اگری کلچر یوز کے لئے جائے تو وہ کسی زراد کے لئے خراب نہ ہو دوسرا آپ کوئی اور پائلٹ پروجیکٹ ہے میں اپنے علاقے کے بھائیوں گئے رہا ہوں آپ اپنے ساتھ اس کا موازنہ کریں ہمارے علاقے میں جتنا پورا کرکر جمع ہوتے سارا آپ اس کا ڈمپنگ سٹیشن کہاں بنائیں سیویل کے جو ہمارے دوست ہیں وہ کیسے اس کی ڈرائنگ بنائیں گے وہ ہمیں بنا کر اس میں آپ کو کوئی چیز چاہیے کوئی معاملہ چاہیے عوامی نمائندو کی چاہیے ہم آپ کے ساتھ ہیں ہمیں ڈونیشن اکٹھا کرنا پڑ گیا خوش بنائے گا دوسرا ریسائیکلنگ کیسے ہوگی آپ یہ سارا کام کر سکتے آپ نے دگری حاصل کی ہے تعلیم حاصل کی ہے اس وجہ سے آپ پاکستان کے بہترین شہری ہیں میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ آپ سے جو بات ہو بات کی جائے اس بہترین دو پروجیکٹ میں آپ جو بین آپ کو دیئے ہیں ایک ہمارا مشرقی جانب جو ہمارا پانی جمع ہوتا ہے سی وریج کا ایک مگر بھی ظلم یہ ہے کہ دیکھیں آپ روزانہ جب چاہتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ وہ میٹھے پانی کو خراب کر رہے اس میں کوئی براہ نہیں ہے ہاں امیجن کریں آپ کہ اگر یہاں پہ پلانٹ لگ گئے آپ کی ڈرائنگ سے ہم جائیں گے ڈی سی کے پاس ہم جائیں گے کمیشنر کے پاس ہم آپ ہمیں بنا کر دیں لیکن یہ ہے وہ ہر لحاظ سے بہترین ہو وہ اس میں تمام سیفٹی اور سیکیورٹی دون برقرار سٹینڈرز کے مطابق جس طرح آپ نے ایڈوکیشن دیا میں حلف اٹھاتا ہوں کہ ہم ڈی سی کے پاس جائیں گے ہمارا وارٹر خراب ہو رہا ہے ہم برباد ہو رہے ہیں کتنی بیماریاں ہو رہی ہیں اس کے علاوہ آپ ضروری نہیں ہے ان دو چیزوں کے آپ چھوٹے ڈیمپنگ یار آپ ہمیں فرٹی لائزر بھی نہ دیں آپ ہمیں اتنا کر دیں کہ جو پلانٹ ہے وہ اپنے ایکسپینسز خود نکال لیں ریسائیکلنگ سے لیں اپنی الیکٹرسٹی جو ہے اسے ہمیں دینے کی ضرورت نہ پڑے آپ کر سکتے ہیں آپ نے تعلیم حاصل پر ویڈیو بنا رہا دوسرا یہ جو میں نے دو آپ کو پائلٹ پروجیکٹ دی ہیں ان پر ضرور عمل کیجئے گا یہ ہمارے شہر کے لئے فیدہ ہیں اور میرے جو دوسرے علاقے کے انجینئرز ہیں میرے بھائیو یہ جو میں نے آپ کو تجاویز دی ہیں یہ جو میں نے باتیں بتائی ہیں آپ عمل کریں دیکھیں آپ کہاں پہ کس طرح بنی ان انسان کی خدمت کر سکتے ہیں بھائی لوگ انہیں دیکھا پرندے اڑ رہے ہیں انہوں نے چہاز ایجاد کر دی کیا کچھ نہیں ایجاد ہوا آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں کرنے عوامی نومیندو کو جا کر تجاویز بھی دے سکتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ہمیں سرف ڈمپنگ یارڈ کی بیجلی بنانے کی یا یہ جو میں سی ورش وارٹر کا کہہ رہا ہوں دیکھیں ہمارے شہر میں ریلوی لائن کے ساتھ کتنا پانی کھڑا ہے کبرستان کے سیکشن کے اندر مجھے ضرور بتائے گا میں انشال اللہ آپ کو جواب دوں دوسرا میں نے یہ ویڈیو خالصہ تن آپ کی لئے بنائی ہے کہ ہمارے شہر کو آپ کی ضرورت ہے ہم کہاں سے وہ باقی بندے لے کے ہیں تو پلیز میرے اس ویڈیو کو پوزیٹیو لیجائے گا اور میری اپنی فیملی میں کتنے انجینئر ہیں میں نے آج ان سے کنسلٹ کیا ہے اور میں آگے کر رہا ہوں میں انہیں بھی اپنی ویڈیو بھیج رہا ہوں میں آپ کو بھی کہ رہا ہوں آئیں ساتھ دیں ہم سب نے مل کے تنقید نہیں کچھ کرنا ہے دنیا میں دیکھیں چائنہ کی ہم مثال دیتے کہ گھر گھر سے انجینئر کیسے ہے انہوں نے چیزیں کی ہیں آپ کچھ نہ کریں اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد ایک لیڈ پینسل اٹھائیں کاغذ اٹھائیں اپنا تخیل اس کے اوپر ڈرائن کر دیں بنائیں ڈمپنگ یارڈ کا سکیچ دوسرا جو سیورج کا وارٹر اسے بہتر کرنے کا آپ پر ہے انشاءاللہ اس بارے بات ہوتی رہے گی بہت مہربانی اسلام لیلہ مہربانی